السلام علیکم دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کے پرندوں میں جو ہے وہ سوکڑے کی بیماری آ جاتی ہے یعنی کہ سیپ کی بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پرندہ جو ہے وہ کھانا پینہ پراپر طریقے سے چھوڑ دیتا ہے اور جب وہ کھانا پینہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ ویک ہوتا جاتا ہے اور ایستہ ایستہ ایکسپائر ہو جاتا ہے کیونکہ جب کسی پرندے میں سوکڑے کی بیماری آ جاتا ہے تو اس کی ریکاوری جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو جو ہے ایک ایسا سلیشن بتاؤں گا اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کے پرندے انشاءاللہ طرح سیپ میں نہیں آئیں گے اور اگر سیپ میں آ بھی جاتے ہیں تو وہ ریکاور ہو سکتے ہیں دوستو ایک بات میں آپ کو پہلے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لیور ہوتا ہے جگر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ خوراک کو حضم کرنے میں جو ہے وہ پرندے کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے کیونکہ لیور کا بیسکلی کام ہوتا ہے کہ جو بلڈ میں جو ہے وہ زیریلے مادے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے جب ہمارا پرندہ جو ہے وہ خوراک کھاتا ہے وہ مطلب کہ گندی خوراک کھاتا ہے یا اس کو ہم مختلف قسم کے جو ہے وہ کیمیکل والے بیڈنگ فارمولات وغیرہ استعمال کرواتے ہیں یا میڈیسن استعمال کرواتے ہیں یا اس طرح کہ کوئی بھی مطلب چیز استعمال کرواتے ہیں جو ساتھ گند ہوتا ہے یا بیکٹیریا وائرس وغیرہ ہوتے ہیں تو جب وہ پرندہ کھاتا ہے تو وہ ساری چیزیں بیکٹیریا وائرس گند وغیرہ جو ہے وہ پرندے کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زیریلے مادے بن جاتے ہیں پرندے کے خون میں جو کہ اس کے لیور کو متاثر کرتے ہیں اس کے لیور کو ڈیمج کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لیور ہوتا ہے وہ پھر زیریلے مادوں کو کنٹرول نہیں کرتا اور پرندے کے سارے جسم میں جو ہے وہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر پرندے کو سوکڑی کی بیماری لگتی ہے کیونکہ جب پرندے کا سارا اندر سے نظام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے تو پرندہ پھر کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کو سیپ اور سوکڑی کی بیماری لگ جاتی ہے اور پرندہ آہستہ آہستہ کمدور ہوتا ہوتا جو ہے وہ اسپائر ہو جاتا ہے تو دوستو بسیکلی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے پرندے کا جگر جو ہے وہ خراب ہے یا خراب ہونے والا ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہو تو آپ ایک میڈیسن جوز کروائیں جو کہ بڑی آزمودہ ہے بڑے بڑے فینٹسیر جو ہے اس کی حلپ لیتے ہیں یہ تمام طرح کے پرندوں کے لیے مفید ہے چاہے وہ آپ نے لابڑ رکھیں جاوز پیرو رکھیں چاہے مرگیں رکھیں چاہے کبوتر رکھیں تمام طرح کے پرندوں کو آپ جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں پہلے میں آپ کو استعمال کا طریقہ بتا دیتا ہوں استعمال کا طریقہ کا یہ ہے کہ ایک لٹر پانی میں ایک ڈھکن ڈال کے جو ہے آپ نے جو ہے اپنے پرندوں کو دینے ہیں نکال دیں سبح فسٹ ٹیم جو ہے فریش پانی دیں اور ایک ڈکن جو ہے اس میڈیسن کا ڈال کے پانی کے ایک لٹر پانی کے اندر مکس کر دیں اور اپنے پرندوں کو رکھیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پرندوں میں جو ہے وہ زیادہ پرابلم ہے یعنی کہ زیادہ وہ ویک ہو گئے ہیں یا زیادہ سست ہو کے بیٹھے ہیں یا اپنی جو ریگلر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ نہیں کر رہے تو پھر آپ اس کو جو ہے یہ چار سے پانچ دن جو ہے لگاتا اور آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرندے جو ہے وہ بیماری نہ ہو یعنی کیس طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو وہ سست نہ ہو کمزور نہ ہو اور اپنی ایکٹیوٹیز جاری رکھیں یعنی کہ بریڈنگ جو ہے وہ جاری رکھیں تو پھر آپ دس سے پندرہ دن بعد جو ہے ریگلر اس کا استعمال شروع کر دیں تاکہ آپ کے پرندے میں کوئی پرابلم نہ آئے اور آپ کا پرندہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے بریڈ کرتا ہے جب آپ کا پرندہ ضروری طور پر صحت ماند ہوگا تو وہ پھر ہی بریڈ کرے گا اگر وہ کسی قسم کی اس کے اندر کوئی کمزوری ہوگی تو پھر وہ بریڈ نہیں کرے گا چاہے آپ جتنا مردی اس کو اچھا خلاب لالیں وہ بریڈ نہیں کرے گا تو بسکلی یہ چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جن پر اگر آپ عمل کرتے رہتے ہیں تو آپ کا پرندہ جو ہے انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگا اور آپ کے پاس سوپر ڈوپر بریڈ کرے گا دوستو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں جیٹی پار اس کی جو ہے پکچر میں جو ہے وہ سکرین پر بھی لگا دیتا ہوں جیٹی پار ایک سیرپ ہے جو کہ لیور کے لیے یود ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک طرح کا جو ہے وہ لیور ٹونک ہے آپ کے پرندے کے جسم میں جو ہے جو ذریلے مادے بنتے ہیں خون میں وہ ذریلے مادے آپ کے پرندے کے جگر کو متاثر کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ سپورٹ سے بن جاتے ہیں خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں اور ان کا جگر جو ہے اندرونی طور پر مکمل خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پرندے سوکڑے میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کی ایکسپیری ہو جاتی ہے تو یہ بسکلی انسانوں کی دعا ہے انسان بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن جو ہے یہ ہم پرندوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس کوئی بھی پرندہ ہے دوستو یہ جیٹی پار سیرپ ہے آپ نے یہ یوز کروانا ہے یوز کیسے کروانا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اب اس کے بارے میں تھوڑی سی احتیاط آپ سولنے کہ یہ آپ نے جب بھی میڈیسن پرچیز کرنی ہے یہ ہو یا کوئی بھی ہو آپ نے اس کی ایکسپیری ضرور دیکھنی ہے اگر سیل وغیرہ ٹوٹی ہو تو وہ آپ نے بائی نہیں کرنی آج سترہ اکتوبر ہے اور اس کی پرائز ہے تین سو اسی رپ ہے تو یہ تھوڑا سا مہنگا سی رپ ہے لیکن یہ انتہائی مفید ہے تمام طرح کی پرندوں کے لیے آپ کے پرندوں کو انشاءاللہ اس کے استعمال سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی باقی دوستو آپ خود سے بھی ریسرچ کیا کریں کیونکہ ہم وہ بتاتے ہیں جو ہمارا ذاتی تجربہ ہوتا ہے باقی آپ کوئی بھی میڈیسن جوت کروانے سے پہلے آپ اس کی مکمل معلومات اکٹے کیا کریں یوٹیوب سے یا اگر آپ کے پاس کوئی ویٹرنری ڈاکٹر ہے تو اس سے مشورہ کیا کریں تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو دوستو یہ جیٹی پار سی رپ ہے اگر آپ اپنے پرندوں کو یوت کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا دوستو آج کی ویڈیو تو نہیں تھی اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہو اس میڈیسن کے حوالے سے تو آپ ہمیں کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو اس کا ریپلائی مل جائے گا ملتے ہیں آپ ساتھ اگر کی سور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ